سب سے پہلے تو میں جمعہ المبارک کے اس بابرکت دن میں آپ کے پنجاب کے داروں خلافہ دارالحکومت لاہور میں لاہور بارکانسل کے تمام اکابرین کا عود داروں کا اس سے بابستہ تمام مکلہ ازلاعات کا خواتی مرد ازلاعات کا تہلیل سے مشکول ہوں کہ آج آپ نے پاکستان کی ایک اہم سیاسی تحریک جتہیلی کے تحفظ پاکستان کے نام سے اس کے اطابع اکابرین محترم محنود خان اچھدری صاحب محترم حسد قیسر صاحب ہمارے اسحاد اور ہماری جماعتوں کے دوست اور ساتھی شامل ہیں ان کو لاہور میں کچھ بولنے کا اور کچھ سیاسی معاملات پر ازار راہے کا جو ہے یہ موقع فرام کیا میں لاہور کے تمام صحفی عزرات کا سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے جنرلس کا تہیدل سے مشکور ہوں کہ پاکستان میں جو قدغنیں مارشاللہ یہ بار میں لگائی جاتی تھی وہ قدغنیں تقریباً آہستہ آہستہ چھوٹ چکی ہیں وہ زنجیریں بڑی ریشنی سے ہو گئی ہیں گو کہ پاکستان میں ابھی تک زنجیریں لگتی تو کافی زور سے ہیں غلامی کی آزادی سلب کرنے کی آواز دبانے کی جمہوریت اور آہین کو پامال کرنے کا سلسلہ تو پاکستان میں حب بھی جاری ہے لیکن پاکستان وہ واحد ممالک ہے بلکہ ان ممالک میں سے ہے جس میں وقلہ کی ایک بہت بڑی فوج ہے جو دوسری کسی فوج سے بہت بڑی ہے اپنی طاقت اپنی قابلیت اپنی ایسیت اور پاکستان کے معاملات کو آگے لے جانے میں اور ان وقلہ نے ہمیشہ یہ ثابت بھی کیا ہے پاکستان میں جو بھی تحریکیں چلی ہیں جمہوریت کی کبھی قصے اور کہانیاں آپ سنتے تھے جو بلوچستان سے آتے تھے خیبر پفت انخواہ سے آتے تھے وہ شاید آپ لوگوں کے لیے قصے کہانیاں تھی لیکن یہ ایک ڈیڑھ دو سال ہوا ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں خواتین بھی زیرے اراست رہی ہیں خواتین کے ساتھ ساتھ بچے سیاسی کارکن سیاسی رینما اتا کہ لاہور میں معذوروں کو بھی نہیں بخشا گیا اور انہیں بھی استداب دادی اور جل یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب معاشرے میں ایک کنار کی ہو جب معاشرے میں تمام قوتیں جو یہ سمجھتے ہیں اور بالخصوص آپ جیسے ہمارے سینئر وقلا ہمارے معززین جو اس وقت تشریف فرمائیں آپ تو قانون کو آہین کو جمہوریت کو انسانی حقوق کو اور انسانی حقوق کے جو پس پلز مسلمہ جو اصول ہیں دنیا بین اللہ قامی طور پر ان کو بہتر سمجھتے ہیں آج میرے خیال میں اگر کوئی اس کو ڈیموکرسی کہتا ہے تو مجھے امیس پہ شرم آتی ہے کہ یہ ڈیموکرسی ہے ڈیموکرسی جمہوریت کچھ اصولوں پر وہ معین ہوتا ہے وہ متین ہوتا ہے آج بولنے کی آزادی نہیں آج انتخابات میں اکر راہ دہی آہین کے اندر درج ہے کانسٹیوشن کے اندر سب سے بڑے چپٹر اور سب سے مضبوط الفاظ میں یہی ہے کہ ملک کے اندر جمہوری و پارلیمانی نظام ہوگا اس میں عوام کو اکر راہ دہی کا موقع دیا جائے گا کل ہمارے سپاہ سالار نے یہ بات کی ہے کہ لوگ آہین کے دائرے میں رہ کر وہ میرے خیال کسی ایک آئین کا آرٹیکل انہوں نے دیا ہے جو ازار رائے سے آزادی سے متعلق ہے آہ رائٹ ٹو سپیچ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئین میں اور بھی صفات ہے کسی ایک دو صفات پر جا کے دیکھیں ایک شیڈول بھی آتا ہے جہاں پر خدا رسول آہین قانون کو گواہ بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم عوام کی اکر آکنیت کے بحالی کے حوالے سے اکر راہ دہی کو خراب کرنے میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے خوش ہیڈول کہاں پہ کیا زبان بندی سے متعلق آرٹیکل آپ کو نظر آ جاتا ہے لوگوں کی زبان پہ تعلے لگانے والے اور ایک ایسے شہر میں جہاں علامہ اقبال کی تصویر لگی ہو جہاں فیض آمد فیض نے یہاں پر شائری کی ہو آزادی کی جو یہاں پر ایک لاہور میں جو ہے وہ اس کی ہوائیں ابھی تک گرشتی ہو ابھی جالب جیسے شورا کی اور جمہوری تحریکوں کے جو ہے بہت بہت بڑے اقابلین یہاں سے گزرے ہیں میرے خیال میں یہاں پر آپ لوگ یہ سمجھائیں ان کو شاید اموہی اموہی وہ زبان نہیں آتی کہ آہین میں کوئی دو سو ساٹھ دو سو ستر کے قریب آٹیکل ہیں آہین کا جو پہلا چپٹر ہے پرنسپلز آف پولیسی کے بعد وہ فنڈیمنٹل رائٹس کا ہے جو اٹائیس سے ستائیس جو ہے آٹیکلز پر مشتمل ہے کیا آہین کے باقی آٹیکلوں پر عمل درامت ہو رہا ہے کیا آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ازار رائیدی کے حوالے سے جو ہے آپ لوگ احتیاط کا مظاہرہ کریں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تحریک تحفظ پاکستان ہے وہ وہی بات کر رہا ہے جو آپ روزانہ عدالتوں میں جا کر کرتے ہیں آپ نے اس آہین کی کتاب کو اٹھانا ہے آج ہمارے معاشرے میں پاکستان کے ماتے پر سب سے بڑا سیاہ داغ جو دبا جو ہے وہ اپنے شہریوں کو لا پتہ کرنے کا ہے کبھی جن اور بودھ بھی انسانوں کو لا پتہ نہیں کرتے تھے لیکن اکیسویں صدی میں ایک جمہوری ملک میں جمہوری معاشرے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ازاروں کی تعداد میں عورتیں بچے اور جوان جو ہیں وہ لا پتہ کر دیے جائیں سیاسی اکابرین پر سکی کولے کی شرکات نہیں چلے گی سکی کولے کی شرکات نہیں چلے گی سیاسی اکابرین پر پابندی پرائیج گئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے تحریک دعفظ پاکستان کا جو ابھی انشاءاللہ جلدی سے ایک انٹرم جو ایک قسم کا مینیفیسٹو ہے وہ سارے دوست ملکے سمام جماعتیں بنائیں گے اس میں آپ لوگوں نے خیبر پختون خواہ کے ماہوں کا بینوں کا بیویوں کا بیٹیوں کا بزرگوں کا درد اور کرب جو وہ پشتوں میں ہیں اس کو اردو میں انگریزی میں لاور کی عدالتوں میں آپ لے آئیں آپ ثابت کریں کہ آپ کے دل بھی دڑکتے ہیں خیبر پختون خواہ کے لوگوں کے ساتھ بلوشستان کے لوگوں کے ساتھ سندھ کے لوگوں کے ساتھ پنجاب کے غریبوں کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج صرف وقلہ تحریک جو ہے وہ تمام اپنے کیسز چوڑ کے کہے کہ تمام عدالتوں میں سب سے پہلے آہین کی پامالی کی جانے والی جو بھی شکے ہیں ان کے حوالے سے ہمارے ان کے حوالے سے ہماری کانسکیشنل پرٹیشنز ہوں گی ان کے حوالے سے ہماری جو ہے وہ عدالتوں میں کیسز چلنے چاہیے جوڈیشنی کو پابند کریں اور اس میں آپ جیسے بار کانسل کا بڑا کردار ہو سکتا ہے پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لیں نیرسن منڈیلا کی دیکھیں جسمن چوجو کی دیکھ لیں برازیل میں دیکھیں ارجن چینہ میں دیکھیں امریکہ میں دیکھیں کانسٹیشنل کے فریم ورک اور کانسٹیشن کی پروٹیکشن کرنے والی طاقت ہے فوج ہے تو وہ ہاپ ہے اگر آپ وقلہ اگر آپ وقلہ جو ہیں وہ آہین کی تحفظ نہیں کریں گے تو ایک عام غریب سیاسی کارکن جو ریڈی چلاتا ہے جو نانے شبینہ کا موتاج ہے جس کی بیوی اور بچوں کو درہ دمکا کے لاپتہ کر دیا جاتا ہے وہ کہاں کانسٹیشن کی پروٹیکشن کی تحریک چلا سکتا ہے یہ کانسٹیشن آپ کے کندوں پہ ہے آج تحریک تحفظ آہین پاکستان کی جو تحریک ہے جس میں تمام سیاسی قادیوں کی ریائی تمام لاپتہ افراد کی ریائی اور ان سب کا شامل ہے یہ ہم اس کی جدوجہد ہم سب نے کرنا ہے وقت کی کمی ہے میں ایک دفعہ پھر تہہ دل سے مشکور ہوں اہلیان لاہور کے اور مجھے امید ہے کہ تحریک لاہور سے جو ہے عبیب جائلب کی شاعری اور فیض آمد فائز کی شاعری میں جو ہے انشاءاللہ پاکستان کے اندر ایک نئی تحریک نکم کرے گی واسلام جو آئین کی اس ملک کی بڑکی توانیوں کی بات کر رہے ہیں بڑا ملد افسوس کا انکام ہے کہ دو سال میں پاکستان میں جو آئین کی حالت ہوئی ہے جو اس طرح کے غیر اینڈی اقدامات